بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹین کلاس آج ہم نے بائیولوجی کا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ہے گیشیس ایکسچینج ان ہیومنز کل ہم نے گیشیس ایکسچینج ان پلانٹس پڑھا تھا اور آج ہم گیشیس ایکسچینج ان ہیومنز پڑھ رہے ہیں بیٹا انسان میں گیشیس ایکسچینج جو ہے وہ ریسپائریٹری سسٹم کے تھروہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے بائیولوجی میں مختلف آرگن سسٹم پڑھ رہے ہیں انسان کے جن میں ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے یہ بیٹا صرف ہیومنز میں نہیں یہ باقی آنیملز میں بھی اسی طرح سے ریسپائریٹری سسٹم سے ہوگا جیسے کہ آرگن سسٹم آپ نے پڑھے ہیں ڈائیجیسٹیف سسٹم سرکولیٹری سسٹم نروس سسٹم مسکولر سسٹم سرکولیٹری سسٹم اسی طرح سے ریسپائریٹری سسٹم بھی ایک آرگن سسٹم ہے جس میں مختلف آرگنز ہیں اور مل کے وہ گیشیس ایکسچینج کا کام کروار ہوتے ہیں ریسپائریٹری سسٹم بنیادی طور پر دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے ایک ہے ایر پیسیج وے اور دوسرا ہے لنگز آج ہم صرف بیسیکلی ایر پیسیج وے کو ہی ڈسکس کریں گے بیٹا ایر پیسیج وے جو ہے اس کے مختلف پارٹس ہیں اور جس طرح سے میں نے ترتیب سے ایرو لگا کے آپ کو دکھایا ہے بلکل ایسے ہی ہوا کا راستہ ہے اگر ہم ایر پیسیج وے کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ ایر پیسیج وے ان حصوں پر مشتمل ہے جہاں سے ہوا گزر کے لنگز میں جاتی ہے اور آفٹر گیشی سیکسیں دوبارہ وہاں سے واپس نکال دی جاتی ہے تو رستے میں آنے والی تمام جو سٹرکچرز ہیں وہ مل کے ایر پیسیج وے بناتی ہیں لنگز سے جو باقی لنگز سے پہلے جو تمام چیزیں آتی ہیں یعنی کہ وہ ایر پیسیج وے میں آنی ہیں مگر اس میں کچھ چیزیں ہیں جو لنگز کے اندر بھی پائی جاتی ہیں لنگز کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے فیلحال ہم یہاں تک ایر پیسیج وے کو اچھی طرح سے ڈسکس کر لیں گے بیٹا ایر پیسیج وے کے پارٹس ہیں اگر شارٹ قویسن میں آپ سے پوچھا جائے کہ نیم دی پارٹس آف ایر پیسیج وے تو اس میں نوز ہے فیرنگز ہے لیرنگز ہے ٹریکیا ہے برونکائی ہیں برونکیولز ہیں اور الویولائن اب یہاں پہ ہر حصے کو ہم الگ الگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اگر ہم نوز کی بات کرتے ہیں تو بیٹا جو نوز ہے اس کے شروع میں باہر کی طرف دو سراخ ہوتے ہیں دو اوپننگز ہوتی ہیں جن کو ایکسٹرنل ناستریلز بولا جاتا ہے یعنی بیرونی نتھنے ہوا جو ہے بیرونی نتھنوں سے داخل ہو کے ناک میں داخل ہوتی ہے اور پھر وہاں سے انٹرنل ناستریلز ہوتے ہیں جو ہوا کو آگے فیرنکس میں بھیج دیتے ہیں تو یہاں پہ ایکسٹرنل ناستریلز جو ہیں انہوں نے ہوا کو آگے نیزل کیویٹی میں بھیج دیں نیزل کیویٹی کیا چیز ہے بیٹا نیزل کیویٹی وہ خلا ہے جو ناک کے اندر موجود ہے اور اس کو درمیان سے ایک وال ہوتی ہے ایک دیوار ہوتی ہے ہڈیز یعنی کارٹیلیز کی وہ ایک دیوار ہے جو اس کیویٹی کو دو حصوں میں الگ الگ ڈیوائیڈ کر دیتی ہے یعنی کہ ایکسٹرنل ناستریل کے بعد نیزل کیویٹی اور نیزل کیویٹی اس ڈیوائیڈ انٹو ٹو پورشنز بائی آ وال اب نیزل کیویٹی میں بیٹا فائن ہیرز یعنی باریک بال اینڈ میوکس اور چپکنے والا ایک مادہ موجود ہوتا ہے بیٹا یہ خدا کی نعمت ہیں دونوں چیزیں جو فائن ہیرز موجود ہوتے ہیں اور موکس موجود ہوتے ہیں ہمارے لنگز کے ہمارے جو ایر پیسج بے ہیں اس کے نوز میں جو موجود ہوتے ہیں بیٹا فائن ہیرز اور جو موکس ہیں ان کا الگ الگ کام ہے ان کا شارٹ کسن میں فنکشن بھی پوچھا جاتا ہے ہیر کا الگ کام ہے موکس کا الگ کام ہے جو ہیر ہیں یہ انکمنگ ایر کو فیلٹر کرتے ہیں اس میں جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو فیلٹر کرنے والا کام ہے اور جو ہمارے پاس موکس ہے یہ انکمنگ ائر کو وام کرتی ہے یعنی ہماری بوڈی ٹمپریچر کے برابر اس کا ٹمپریچر لے کے آنے اور اس کے علاوہ اس کو مویسن بھی کرتی ہے اس کو نم بھی کر دیتے ہیں تاکہ ڈرائی نہ ہو تو ہمارے لنگز میں کوئی بھی ڈسٹ پارٹیکل جو ہے وہ نہیں جا پاتا ہمارا ائر پیسیج وے ہے وہ صاف رہتے ہیں اس کے بعد نیزل کیوٹی جو ہے وہ ہوا کو آگے چینلائز کرتی ہے انٹرنل نوسترلز کے ذریعے سے آگے فیرنکس میں فیرنکس کیا چیز ہے فیرنکس is the common passage way for both food and air ہوا کے لیے اور خوراک کے لیے دونوں کے لیے جو common passage way ہے اس کو آپ فیرنکس کا نام دیتے ہیں فیرنکس آگے ڈیوائیڈ ہوتی ہے دو چیزوں میں ایسو فیگس اور لیرنکس میں ایسو فیگس خوراک کی نالی کو بولا جاتا ہے اور لیرنکس جو ہے وائس باکس ہے بیسکلی آگے اس نے ٹریکیا یعنی کہ ہوا کی نالی میں یعنی کہ آگے continues ہونے گلوٹس ایک یہاں پہ point آپ پڑھیں گے بیٹا گلوٹس آپ نے 9th class کے 8th chapter میں بھی جب خوراک کی آپ نے جب digestion پڑی تھی تو وہاں پہ موں میں سے جب خوراک آگے پاس کرتی ہے تو گلوٹس کو آپ نے وہاں پہ discuss کیا تھا گلوٹس is the opening at the floor of pharynx and leads to larynx بیٹا pharynx کی bottom پہ اور لیرنکس کے top پہ ایک opening ہوتی ہے جس کو آپ گلوٹس کا نام دیتے ہیں اس کے اوپر ایک flap of cartilage ہوتا ہے یہاں پہ میں نے ڈیاگرام میں بھی بنایا ہے اس flap of cartilage کو کہتے ہیں epiglottis epiglottis کا کام ہوتا ہے کہ جب خوراک آ رہی ہوگی تو epiglottis نے بند ہو جانا ہے ہوا کا راستہ بند ہو جائے گا خوراک جو ہے پیچھے کی طرف یعنی آسو فیگس کی جانب نکل جائے گی اور خوراک کا کوئی بھی ذرہ ہمارے سانس والی نالی میں نہیں آئے گا تو یہاں تک بیٹا epiglottis اور glottis کو ہم نے ڈسکس کی ہے then ہمارے پاس بیٹا اگلا جو حصہ ہے وہ لیرنکس ہے لیرنکس کیا چیز ہے لیرنکس کو آپ وائس باکس کا بھی نام دیتے ہیں بیٹا جو یہ وائس باکس اس کو کیوں کہا جاتے ہیں لیرنکس cartilage کا بنا ہوتا ہے اور یہ pharynx اور trachea کے درمیان موجود ہے بیٹا اس کے اندر دو پیر دو جوڑے ہوتے ہیں fibrous bands کے یعنی کہ ریشہ دار پٹیاں ہوتی ہیں دو جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں سٹریچڈ ہوتی ہیں لیرنکس میں اور یہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہیں جب ہوا ان کے ساتھ آکے تکراتی ہے تو بیسکلی یہاں پہ ساؤنڈ پیدا ہونے کا جو میکنیزم ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ آواز جا ہے وہ وائیبریشن سے پیدا ہوتا ہے جیسے گٹار ہے گٹار کے اوپر جو اس کی پتیاں لگائی ہوتی ہیں جو پتیاں لگائی ہوتی ہیں کھینچ کی تاریں گٹار کی ہوتی ہیں ان کے اوپر جب آہستہ سے آپ سٹرائک کرتے ہیں تو وہ وائیبریشن سے آواز پیدا ہوتی ہے بلکل ایسے ہی اگر آپ بولیں تو یہاں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو آپ کے یہاں پہ وائیبریشن محسوس ہوگی یہ ووکل کارز ہوتے ہیں جہاں پہ ہوا ٹکرانے کے بعد ایک وائیبریشن پیدا ہوتی ہے جو آواز پیدا اور جو یہ آپ بولتے ہیں جو الفاظ بنتے ہیں وہ آپ کی چیکس آپ کی زبان آپ کے دانتوں ان تمام چیزوں کی مومنٹ سے مل کے بنتی ہیں جیسے کہ آپ نے تے بولنا ہے تو تے تب ہی بولا جائے گا جب آپ کی زبان یہاں تعلق کے سامنے دانتوں کے نیچے جا کے ٹکرائے گی تب جا کے تے یہ کا ساؤنڈ یعنی آپ پیدا کر سکیں گے یعنی کہ وہ آگے ایک الگ چیز ہے کہ وائس وہ کس طرح سے پہلا نہیں ہے ساؤنڈ کیسے بننی ہے آواز جو ہے وہ الفاظ کیسے بننے وہ الگ چیز ہے بہرحال لیرنکس کو وائس باکس کیوں کہتے ہیں شارٹ کوئسن میں اور ووکل کارڈز کیا ہوتے ہیں یہ دو شارٹ کوئسن یہاں سے بنتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے لیرنکس آگے کنٹینی ہوتا ہے ٹریکیہ میں ٹریکیہ کو آپ وینڈ پائپ کہتے ہیں ایم سی کیوز میں وہ پوچھ لیتا ہے کہ وینڈ پائپ کسے کہتے ہیں ٹریکیہ کو یا لیرنکس ہو یا فیرنکس ہو تو ٹریکیہ کو بولا جاتا ہے بیٹا یہ ٹویلو سینٹی میٹر لانگ ہوتا ہے ایک اور ایم سی کیوز اور اس کے اندر سی شیپ کارٹیلیجنس رنگز ہوتے ہیں سی شکل کے کارٹیلیج کے رنگز بنے ہوتے ہیں جب یہ قربانی کا جانور آپ بیٹا عزیبہ کرتے ہیں تو اس کو دیکھا کریں ان چیزوں کو آپ بائیولوجیسٹ ہیں جب بائیولوجی پڑھ رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا سہیے اس کا ریسپیریٹری سسٹم نکال کے دیکھیں لنگز اور اوپر ٹریکیہ آپ کو وہاں پر کارٹیلیج کے رنگ نظر آئیں گے بیٹا یہ کارٹیلیجنس جو رنگز ہوتے ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے ایسے ہی اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس گوبارہ ہے یا آپ کے پاس ایک شاپر ہے اس کے اندر ہوا بھر دیا وہ پھول جائے گا لیکن ہوا نکل جائے گی وہ بالکل اس طرح سکڑ جائے گا اگر یہ کارٹیلیج کے رنگ نہ ہوتے ہیں ہمارے ٹریکیہ میں تو جب اس میں سے ہوا نکلنی تھی یعنی ہم نے سانس باہر رہنا تھا اس نے کولیپس ہو جائنا تھا اور آپ کی ڈیتھ واقع ہو جائے نہیں تھی تو کارٹیلیجنس رنگز اللہ پاک نے رکھے ہمارے ٹریکیہ کے اندر تاکہ جب اس میں ہوا موجود نہ ہو یہ کولیپس نہ ہو یہ سکڑ نہ جائے بند نہ ہو جائے اس کے بعد برونکائی ہیں بیٹا ٹریکیہ جیسے ہی آگے ہماری چیسٹ کیوٹی میں پہنچتا ہے تو اس طرح سے یہ وائی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی اس نے دو اسے بنانے ہیں جو برونکائی کہلاتے ہیں دو نالیاں آگے بن جاتی ہیں برونکائی ایک کو برونکس بولا جاتا ہے یعنی کہ ٹریکیہ نے ڈیوائیڈ ہو کے دو برونکائی بنائے سٹیل برونکائی کے اندر کارٹیلیجنس پلیٹس موجود ہیں یعنی کہ اس میں رنگز نہیں ہیں لیکن کارٹیلیج کی پلیٹس موجود ہیں آگے برونکائی جو ہیں مزید جب یہ لنگز میں داخل ہوں گے تو انہوں نے بہت ساری چھوٹی باریک نالیاں بنانی ہے جن کو آپ برونکیولز کا نام دیں گے اب ان کے اندر کارٹیلیج ختم ہو جائے گی ان کے اندر کارٹیلیج موجود نہیں ہوگی بلکل وہ فائن یعنی ٹیوبز ہوں گی ہر برونکیول کے انڈ بے ایک ہوا کی تھیلی موجود ہوتی ہے جس کو الویولس کہا جاتا ہے جمع ان کی الویولائی ایک کو الویولس بولتے ہیں یعنی ایٹ دا اینڈ آف ایش برونکیول این ایر سیک اس پریزنٹ کارڈ الویولائی بیسکلی ہمارے جو لنگز ہیں ہمارے لنگز کا جو فنکشنل یونٹ ہے اس کو آپ الویولائی بولتے ہیں یعنی ان کے ذریعے سے ہی گیشیس ایکسٹینج ہو رہا ہوتا ہے ہماری جو پلمونری آرٹری داخل ہوتی ہے لنگز میں وہ آگے ایسے ہی ڈیوائیڈ ہو کے آرٹریورز اور پھر آگے کیپلریز بناتی ہے ایچ الویولس is surrounded by a network of کیپلریز کیپلریز نے ہر الویولس کو یعنی کہ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک الویولس ہے تو اس کے گرد بہت ساری جو کیپلریز ہیں انہوں نے ان کو گھیرا ہوتا ہے اس طرح سے مکمل طور پر ان میں خون موجود ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو یہ الویولائے ہیں ان کے گرد خون موجود ہے یعنی خون کی انالی ہے نا تو ان میں خون ہے جب ہوا یہاں پر داخل ہوتی ہے اکسیجن اس میں زیادہ ہوتی ہے اکسیجن ڈیفیوز کر کے بلیڈ میں سے لی جاتی ہے بلیڈ میں جو کاربن ڈائی اکسائیڈ ہوتی ہے اکسیجن ہماری باڈی میں کس پوائنٹ پہ جا کے ہوتا ہے الویولائے کے پوائنٹ پہ تو یہی اس وجہ سے ان کو بولا جاتا ہے کہ یہ فنکشنل یونٹ آف لنگز ہے ایم سی کیوز یاد رکھنے یہ میں نے بیٹا ایک ڈیاغرام بنائی ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے یہ ایکسٹرنل ناوستلز ہیں یہ انٹرنل ناوستلز ہیں یہاں سے ہوا جب انٹر ہوتی ہے تو انٹرنل ناوستلز کے ذریعے سے سوری یہ بیٹا یہاں سے بنائیے گا ذرا یہ انٹرنل ناوستلز کے ذریعے سے ہوتے ہوئے یہ جو ہوا ہے یہ داخل ہوتی ہے آگے فیرنگز میں اور فیرنگز کے بعد اس نے آگے لیرنگز میں جانے میں نے بولا تھا کہ فیرنگز ایک کومن پیسج وے ہے ایسو فیگس کے لیے یعنی خوراک کی نالی کے لیے اور ہوا کی نالی کے لیے یہاں سے جب خوراک پاس کرنے لگ دی ہے یہاں سے جب اس نے بولس نے گزرنا ہے تو یہ اپی گلوٹس بند ہو جائے گا یعنی کہ سانس کی نالی بند ہوگی اور خوراک کی نالی میں آگے خوراک سے لیں گی لیکن جب یہاں ہوا آتی ہے تو ہوا نے یہاں سے گزرنا ہے یہ جو فلاپ آف کارٹیلیج اپی گلوٹس یہ اوپن یہ اوپر رہتا ہے اور گلوٹس اوپن رہتا ہے یہاں سے آگے لیرنکس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور لیرنکس کے بعد یہاں سے ٹریکیا ہے ٹریکیا کے اندر یہ سیش یہ شکل کے جو کارٹیلیجنس رنگز ہوتے ہیں آگے یہ دو چیسٹ کیوٹی میں جاکے برولکیول ہے برولکیول آگے جاکے اندر برولکیول بناتے ہیں یعنی برلمکایی نے آگے صوری یہاں سے بیٹا یہ برلمکائی ہیں یہ برلمکائی ہیں اور انہوں نے آگے ڈیوائیڈ ہوکے اندر جاکے برامکیول بنانے ہیں یہ برامکیول کے اینڈ پر یہ ٹھیلی نماسہ آخہ تھی ہیں یعنی Botsw cows mوجود ہیں اور ان ایلیویو لائک کے گیرد بہت ساری کیپلریز موجود ہوتی ہیں جہاں سے گیشیس ایکسچینج وکوب وزیر ہوتے ہیں تو بیٹا یہ ہمارا گیشیس ایکسچینج ان ہیومن مکمل ٹاپک تھا اس چیز کا اپنے لگتا ہے